مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل پچھلے رکو میں یہ بات چل رہی تھی کہ مشرقین مکہ برہانہ تواف کیا کرتے تھے قرآن نے حکم دیا کہ زینت اختیار کرو نماز کے وقت میں ظاہر لباس میں انسان کی زینت ہے لباس کی اہمیت بھی پچھلے رکو میں بیان ہوئی اور یہ بھی بیان ہوا تھا کہ شیطان نے جب آدم علیہ السلام سے خطا کروائی تو سب سے پہلی سزا ہی ملی کہ لباس چھین لیا تو لباس چھین جانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے اس سے لباس کی ویلیو پتہ چلتی ہے اس سے زینت کی ویلیو پتہ چلتی ہے کہ اللہ لباس کو زینت سے تعبیر کر رہے ہیں لباس کا ایک بہت بڑا انصر یہ ہے کہ آپ اسے پہن کے اچھے لگتے ہیں لوگوں کی نظر میں تو اس پر کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ کیونکہ عیسائیت میں رہبانیت تھی کہ بھئی بس نکل جاؤ آج آپ نے ہندووں میں دیکھا ہوگا میں نے بودس کو برما میں دیکھا ہے منمار میں وہ ننگ دھڑنگ ہو کے گھوم رہے ہوتے ہیں ابر ٹنڈ کر آکے اور پتہ نہیں عجیب عجیب کیفیات ہوتی ہیں تو اسلام میں چونکہ رہبانیت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بہت مضبوط انداز میں بیان کر رہے ہیں یہ اسلام کا ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ زینت اختیار کرنا کسی بھی صورت میں اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ وہ رہبانیت ہے جو لوگوں کی خود ساختہ رہبانیت ہے اس لئے اللہ فرماتے ہیں بھلا کون ہے جس نے زینت کو حرام قرار دیا یعنی کوئی ہے تو لاؤنا ہمارے سامنے میرے علاوہ تو حلال و حرام کوئی نہیں کر سکتا تو جب میں نے نہیں کیا تو کون ہے زینت لاؤ تو نا میرے سامنے ہمیں بھی تو پتا چلے کہ تم کس کو فالو کر رہے ہو یہ انداز ہوتا ہے جب آپ کسی چیز پر بہت مضبوطی سے رت کرتے ہیں تو جیسے کوئی بہت بڑا پہلوان ہو اور کوئی مقابلے کے لئے تیار نہ ہو اور سب ڈرتے ہو اتنے میں کسی نے آکے اس پہلوان کو بتایا کہ ایک صاحب ہے جو آپ سے لڑنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے کون ہے بھائی ہمیں بھی تو دکھاؤ تو یہاں کونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہے تو لاؤ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے کوئی ہے تو لاؤ نہ ہمارے سامنے تو اللہ تعالی بھی انداز اختیار کر رہے ہیں کہ زینت اور پاکیزہ رزق کھانا پینا یہ جو دنیا کی لذتیں ہیں جن لذتوں کو اللہ نے حرام کیا وہ تو حرام رہیں گی جو حرام نہیں ہیں ان سے ایوائیڈ کرنا خامخہ میں دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا یہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ کام نہیں ہے کہہ دیجئے من حرم زینت اللہ کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا اللتی اخرج لعبادی وہ زینت جو اللہ نے بندوں کیلئے پیدا کی ہے اس میں اللہ نے دلیل بھی دے دی کہ جو یہ کہتے ہیں نا یہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا اچھی گاڑی میں گھومنا اچھے کپڑے پہننا اچھا کھانا کھانا یہ اسلام میں منع ہے یا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے بودہ ہونے کی اس کے غلط ہونے کی اللہ نے ایک دلیل بھی دے دی دو دلیلیں دی ہیں ایک دلیل تو یہ کہ کہاں لکھا ہوئے گئے یہ حرام ہیں یعنی کون ہے جس نے حرام قرار دیا کوئی کتاب کا حوالہ دو کوئی بتاؤ اللہ نے تو کہیں بھی نہیں لکھا دوسری ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اخرج لعبادی کہ یہ تو اللہ نے بندوں کیلئے پیدا کی ہیں اگر یہ چیزیں ناجائز ہوتی اور مطلق دنیا سے فائدہ اٹھانا بری چیز ہوتی تو اللہ ترہ ترہ کی نعمتیں پیدا کیوں کرتا وہ تو قرآن میں مثالیں دے رہا ہے کہ انظرو الہ ثمرہی دا اثمر اس کے پھلنے کو دیکھو اس کے بٹھاس کو دیکھو اس کے ذائقے کو دیکھو یہ چیزیں استعمال کریں گے تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی اگر ان تمام چیزوں سے اوائیڈ کر کے ننگ دھڑنگ ہو کے لنگوٹ پہن کے کسی جنگل میں بیٹھنا ہے تو پھر اللہ کی نعمتیں سمجھ میں کیسے آئیں گی اللہ کے شکر کی توفیق اللہ کی معرفت یہ کہاں سے ملے گی میں ایک سکولر کی یعنی بڑی اچھی بات ایک مذہبی سکولر نے لکھی اور بہت علمی نکتے کی بات میں نے پڑھی اور بہت اچھا لگا مجھے ان کا یہ نکتہ کہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ فرمایا قرآن میں آتا ہے کہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہیں میں بہت سوچتا تھا کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے کیونکہ علماء تو مخصوص لوگ ہوتے ہیں عام لوگ تو علماء نہیں ہوتے تو کیا مطلب وہ اللہ سے نہیں ڈرتے یہ آیت میری سمجھ میں نہیں آتی تھی بعض دفعہ انسان کہیں کوئی بات پڑھ لیتا ہے اس فوراں سمجھ میں آ جاتی اور مجھے اشکال کا جواب مل گیا وہ جواب یہ کہ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی مثال دی ہے پانی کی مثال دی ہے بارشوں کی مثال دی ہے قرآن کہہ رہے پہاڑوں کے رنگ دیکھو کوئی بالکل سیاہ ہیں کوئی سفید کلر کے پہاڑ ہیں اور جو بالکل کوئے جیسے کالے پہاڑ بھی آپ کو ملیں گے کیسی اس قدرت کی چیزیں ہیں جو اللہ نے اس کائنات میں انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے نمک کی کانے ہیں وہاں سے نمک نکلتا چلا جا رہا ہے ختم ہی نہیں ہو رہا سنگ مرمر کے پتھر ہیں تو پہاڑوں سے پتھر نکل رہے ہیں لوگ اپنے گھروں میں ماربل کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کیا کچھ بھراو ہے ان پہاڑوں میں تو اللہ نے بہت ساری مثالیں دی ان مثالوں کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں علماء ڈرتے ہیں تو پتہ چلا یہاں علماء سے مراد دینی علوم مراد نہیں ہیں اس سے سائنسی علوم مراد ہیں کیونکہ پیچھے ساری باتیں اس کائنات کی ہو رہی ہیں تو اللہ نے اس تمام کائنات کی ساری نشانیاں پیش کی اور کہا کہ علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں یعنی وہ لوگ جن کے پاس علم ہے کیا مطلب ان نشانیوں کا علم ہے تو جو بصیرت کی آنکھوں سے سائنس کا مطالعہ کرے گا اس کائنات میں غور کرے گا وہی اللہ سے ڈرے گا تو ظاہر ہے جب تک آپ ان دنیا کی نعمتوں کو دیکھیں گے نہیں ان دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہوں گے ان دنیا کی نعمتوں پر ریسرچ نہیں کریں گے آپ کے علم اضافہ نہیں ہوگا تو وہ علم جو اللہ کے ڈر اور خوف آپ کے اندر پیدا کرے وہ علم ہو گئی نہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جاہل اللہ سے نہیں ڈرتا نہ جاہل کے دل میں اللہ سے محبت ہوتی ہے اللہ سے محبت اور اللہ کا خوف انہی کے دل میں ہوتا ہے جو اس کائنات کا علم رکھتے ہیں ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج تو بڑے بڑے سائنس دان ہیں جو بڑا علم رکھتے ہیں لیکن وہ تو اللہ کا خوف نہیں رکھتے تو اس کا قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے کہ بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہوتی ہیں مفاد وہ سائنس کی تحقیق بھی کر رہے ہوتے ہیں تو صرف اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر وہ خالق تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہی نہیں ہیں وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے گویا تحقیق کرتے ہیں کہ ہم نے اس مخلوق میں خالق کو تلاش کرنا ہی نہیں ہے لیکن جو ذرہ برابر بھی جس کے دل میں ایمان کی رمک ہوگی اور ذرہ برابر بھی اس کا ضمیر بیدار ہوگا تو اس کائنات کی ایک ایک چیز سے خالق کے وجود پر اس کی طاقت اور قدرت پر اس سے دلال کرے گا وہ گرمی کی پیاس میں جب تھنڈا پانی پیے گا اور اس کے جو طبیعت میں سہرابی اور فرحت حاصل ہوگی تو وہ دل کی گہرائیوں سے پانی پینے کے بعد الحمدللہ بھی کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بات پر بندے سے خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے یعنی اس کو پہچانا ہے اس کو یہ احساس تو ہوا نا اب آپ بتائیں جو پیاس میں پانی نہ پیئے اس کو کیسے احساس ہوگا کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے تو اس سے اسلام کا مزاج ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ اسلام آپ کو دنیا کی چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا حکم نہیں دے رہا ہاں اسلام آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں پڑھ کے اللہ سے غافل نہ ہو بلکہ اسی دنیا کو اللہ کے قرب کا اور اس کی معرفت کا ذریعہ بناو اس لئے قرآن نے کہا قُل من حرم زینت اللہ کون ہے جس نے اللہ کی زیرت کو حرام کر دیا وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی ہے وَطَيِّبَاتِ مِنَ الرِّسْءُ اور پاکیزہ رِّسْءُ کو کس نے حرام کر دیا ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب تو آپ گھر پہ موجود نہیں تھے امی آئیشہ سے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں کبھی گوش نہیں کھاؤں گا کیونکہ مرغوب غزہ ہے اس سے جسمانی طاقت بھی آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ غزمناک ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں تو کھاتا بھی ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں جو میری سنت سے عراض کرے وہ مجھ سے نہیں تو اس لئے آگے قرآن کہہ رہا ہے قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لئے ہیں اصل میں یہ اصل میں ہم نے ایمان والوں کے لئے پیدا کی ہیں تو اس سے تو اہل ایمان کو کافروں سے بھی زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے سوال پیدا ہوتا ہے پھر کافر کیوں استعمال کرتے ہیں تو اس کی علماء نے مثال دی ہے کہ جیسے ایک کمپنی نے کچھ مزدوروں کو کسی پروجیکٹ کی تعمیر کے لئے بھیجا کسی پروجیکٹ پر کام کرنے کے لئے بھیجا مزدوروں کو الاؤنس بھی دیا کھانے کی سہولت بھی ہے رہائش کی سہولت بھی ہے جیسے اچھی کمپنی اپنے مزدوروں کا خیال کر دی ہیں اب اس میں کچھ مزدور تو ایسے ہیں جو کھا بھی رہے ہیں نعمتوں سے اتفندوز بھی ہو رہے ہیں اور اپنے جو کام دیا ہے اس کو بھی فوکس کر رہے ہیں کچھ مزدور ایسے ہیں کہ وہ کمپنی سے فائدے تو اٹھا رہے ہیں وہاں جا کے کھانا بھی کھا رہے ہیں ائر کنڈیشن روم بھی استعمال کر رہے ہیں علاج کی سہولت بھی لے رہے ہیں اور سارے مزے اڑا رہے ہیں لیکن کام کو فوکس نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہوگا ان لوگوں کے لیے تھیں جو اس پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے جن کو بھیجا تھا تو فائدہ تو وہ بھی اٹھا رہے ہیں اس لئے کہ کمپنی ظاہر ہے مہینے کے بعد حساب و کتاب کرے گی کس نے کتنا کام کیا پنشمنٹ کا وقت اللہ نے ایک ٹائم پر رکھا ہوا ہے تو یہ تمام کی تمام نعمتیں اصل میں تو اہل ایمان کے لیے ہیں کہ وہ ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں تاکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو اور وہ یہ دلیل پکڑیں کہ جب دنیا میں اتنی لذتیں ہیں تو آخرت کیسی ہوگی جنت کیسی ہوگی کیونکہ جنت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آسکتی جب تک آپ کو دنیا کی نعمتیں سمجھ میں نہ آئیں ایک آدمی کو ایک نابینہ آدمی ہے اسے کیا پتا کہ مختلف رنگ برنگی چیزیں دیکھنے میں آنکھوں کو کیسا سکون ملتا ہے ایک آدمی بہرا ہے اسے کیا پتا کہ آواز کی لذت اچھی خوبصورت آواز کی لذت کیسی ہے تو ایک آدمی جو ہے اس میں کوئی صفت ہی نہیں ہے تو اس کو نہیں اندازہ ہوگا کہ فرشتوں کو کیا پتا کہ کھانے کی لذت کیسی ہوتی ہے دیکھنے کی لذت جو ہے نا وہ سونے کی لذت کیسی ہوتی ہے خوشبو اور بدبو کا خیر فرشتوں میں اللہ نے یہ احساس تو رکھا ہے لیکن جس کی ناک کے سینسی کام نہ کرتی ہو اس کو کیا پتا کہ بدبو کی گندگی کیسی ہے اور خوشبو کی لذت کیسی ہے تو اللہ تعالی نے یہ تمام چیزیں اصل میں اہل ایمان کے لیے پیدا کی ہیں کافر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن اللہ اس فائدہ اٹھانے میں خوش نہیں ہے اللہ کہتا ہے تمتعو اڑاؤ مزے میں نے تو یہ اس لیے پیدا کی تھی کہ تم یہ چیزیں استعمال کرو خدا کی طاقت پر بھی ایمان لے کر آؤ اپنے رب سے محبت بھی کرو پھر اس کی عبادت بھی کرو گناہوں سے بھی بچو تمہیں احساس ہو کہ میرے رب نے مجھے کیا کیا نعمتوں سے نواز آئے لیکن تم جو کام تمہارے ذمہ لگا تھا تم وہ کرنے ہی رہے اور نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو تو یہ نعمت تمہارے حق میں اصل میں نعمت نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کمپنی میں کچھ ملازم ایسے ہوتے ہیں تنخائیں لے رہے ہوتے ہیں ریزلٹ ان کا زیرو ہے تو کمپنی ان سے کہے گی کہ یہ تنخواہ آپ کے لیے تھی نہیں آپ نے فائدہ تو اٹھا لی ہے اس لئے کہ ہمارے ایک اصول ہے کہ ہم مہینے کے آخر میں حساب کرتے ہیں یہ سال کے آخر میں تو اللہ بھی کافر سے قیامت کے دن کہے گا ادھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا تم نے دنیا میں مزے اڑا لی ہے جس مقصد کے لیے مزے دیئے تھے اس کو تو تم نے فوکس نہیں کیا تو میں نے دنیا میں اڑانے دیئے تمتعو قرآن میں کیا الفاظ ہیں تمتعو اڑاؤ مزے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اصل میں یہ دنیا کی نعمتیں بھی اللہ نے اہل ایمان کے لیے پیدا کی ہیں جو اس کائنات کے بنانے والے پر ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ ہمیں دے رہے گی ان کے لیے تو جس کے لیے پیدا کی ہیں وہی اگر حرام کر دیں ان نعمتوں کو تو اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے اور قیامت کے دن تو خالص ایمان والوں کے لیے کیا مطلب دنیا میں ظاہری طور پر ان دنیا سے کافر بھی لطفندوز ہوتے ہیں بلکہ اہل ایمان سے بھی زیادہ کیونکہ وہ تو حلال و حرام کا فرق بھی نہیں کرتے لیکن آخرت میں اللہ ظاہری طور پر بھی کافر کو محروم کر دے گا آخرت میں ان کو ان نعمتوں میں سے ایک گھوٹ بھی نہیں ملے گا آخرت میں یہ صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایمان اور عمل صالح کتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں بھی انسان کے مزے ہوتے ہیں آخرت میں بھی مزے ہوتے ہیں یہ جو حدیث میں آتا ہے نا دنیا مومن کا قید خانہ ہے یہاں قید خانے کا مطلب کافر کے مقابلے میں اس پہ کچھ پابندیاں لگی بھی ہیں اس لحاظ سے قید خانہ ہے کیونکہ کافر کو تو اس کے لیے تو زینہ اور شراب اور سب چیزیں چھوڑ گئیں نا تو کافر سے اگر کمپیر کیا جائے تو وہ قید خانہ ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ اگر آپ ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارتے ہیں تو قرآن ہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے پھر اصل مزے بھی مسلمانوں کے کیونکہ کافر جو گناہ کرتا ہے نا اس میں جو لذتیں اٹھاتا ہے ان لذتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک بے سکونی بھی رکھی ہے تب یہ آپ دیکھ لیں غیر مسلموں میں خودکشیوں کا ریشو ڈپریشن کا اسٹریس کا ریشو زیادہ ہے حالکہ یاشی بھی ان میں زیادہ ہے تو اصل میں یہ ربنا آتینا فی الدنیا حسانا وفی الاخرہ تی حسانا وقینا آدھا بننا اور قرآن جو کہتا ہے اللہ دنیا میں بھی ہمیں اچھی زندگی دے آخرت میں بھی تو قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ جو نیک عامال اختیار کریں گے ان کے لئے دنیا میں بھی اچھی زندگی اور آخرت میں بھی اچھی زندگی کبھی اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ جاتی ہیں وہ ایک الگ بات ہے ان آزمائشوں میں بھی اللہ نے سبر رکھا ہے اور ان آزمائشوں میں بھی ایک قسم کی تسلی رکھی ہے جو قرآن میں دوسرے مقام پر اس کی تفصیل بیان کی ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس طرح سے ہم اپنی آیات کو تفصیل سے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں علم سمجھ بوجھ سے بھی کنایا ہوتا ہے جو اتنی سینس رکھتے ہیں کہ ان کو جب کچھ سمجھایا جائے تو ان کی سمجھ میں آئے تو ان لوگوں کے لئے ہم آیات کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تو اللہ نے ان میں کھول کھول کے بیان کر دیا کہ اس دنیا میں اس دنیا کو تسخیر کرنا اس دنیا سے فائدہ اٹھانا یہ بھی اصل میں اہل ایمان اور اہل اسلام کی ذمہ داری ہے تمہارے لئے پیدا کیا ہاں اس میں پڑھ کے اللہ سے غافل نہ ہو بلکہ اس دنیا کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بناو آگے ارشاد اقول انما حرما ربی حرام کیا ہے کون سی چیزیں ہیں جن سے خدا ناراض ہوتا ہے تو وہ اللہ بیان کر رہے ہیں میرے رب نے تو حرام کیا ہے صرف فواہش کو بے حیائی کی باتوں کو جیسے تم برہنہ تواف کرتے ہو بے لباس ہونا عورت کا بے پردہ گھومنا زنا کرنا اور جو کچھ الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں معاشرے میں ماہ ظہرہ منہ جو کھلی ہوئی بے حیائی ہے وہ بھی وما بتنا جو چھپی بھی بے حیائی ہے والعثمہ اور گناہ کو گناہ کو بھی گناہ کسے کہتے ہیں ہر وہ چیز جس پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگا دی اسم کا لغوی معنی تو کچھ اور ہے انسان جس کو برا سمجھے لیکن یار شرعی معنی ہے کہ جس چیز پر بھی شریعت نے پابندی لگا دی والبغیہ اسی طرح ظلم ظلم بھی گناہ ہی ہے لیکن اللہ نے ظلم کو الگ سے بیان کیا تاکہ وہ اور ہائیلائٹ ہو جائے اور ہر انسان اس سے بچنے کی بھی کوشش کرے والبغیہ بغیر الحق اور ناحق کسی پر زیادتی کرنا لوگ کر رہے ہوتے ہیں پیسے لے کے نہیں دے رہے دھوکہ دے رہے ہیں وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں وراست میں گڑڑ ہو رہی ہے غیبتیں کر کے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں غلط الزامات لگا رہے ہیں تو کسی بھی نوعیت کا ظلم ہے اس ظلم کو اللہ نے حرام قرار دی ہے یہ تو عملی زندگی سے متعلق حکام تھے بے حیائی حرام ہیں ہر طرح کا گناہ حرام ہیں ہر طرح کا ظلم حرام ہیں اب عقیدے سے متعلق کیا چیز حرام ہیں جن معبودوں کے برحق ہونے پر کوئی واضح دلیل تمہارے پاس نہیں ہے ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دو اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ کی طرف ایسی باتوں کو منصوب کرو جو تم خود بھی نہیں جانتے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جیسے کہ مشرقین برہنہ تواف اور وہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال و حرام آج بھی لوگ جو میں نے دیکھا ہے نا کہ کوئی دوسری شادی کر رہا ہو تیسری شادی کر رہا ہو اس پر عیاشی کے تانے لگانا شروع کر دیتے ہیں یہ جو اس ٹائپ کے صوفی مزاج لوگ ہیں یہ بھی انہی آیتوں کے مصداق ہیں ایک آدمی اپنے خرچے پر تین کر رہا ہے چار کر رہا ہے وہ بے شک بعض لوگ اس پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ تو عیاشی کی نیت سے کر رہا ہے تو بھئی کہ حلال عیاشی ہے تو اگر عیاشی کی نیت سے بھی کر رہا ہے ہاں قرآن کی شرط کو پورا کر رہا ہے کہ میں حقوق سب کے ادا کروں گا اگر کوئی پہلی شادی اس نیت سے کر رہا ہے عیاشی کے لیے لیکن بیوی کے حقوق ادا کرنے کا ارادہ ہے اس کا اس پر جیسے کوئی پابندی نہیں ہے تو دوسری کر رہا ہو تیسری کر رہا ہو چوتھی کر رہا ہو تو یہ حلال و حرام کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے اسی طرح کوئی اچھی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے اپنے خرچے پر اچھی گاڑی خریدی ہے اس نے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ ان کی دیکھو عیاشی نہیں ختم ہو رہی ان کو دیکھو یہ ہو رہا ہے اور یہ بزرگ ہیں اور یہ کوئی اچھا کپڑا پہنے کوئی اچھی پگڑی پہنے کوئی اچھی گھڑی پہنے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید عمد صاحب رحمہ اللہ کی گھڑی بہت مہنگی تھی اس پر لوگ مگلیاں اٹھاتے تھے تو وہ تو دکھاتے تھے پھر لوگوں کو کرنے کے لیے نا اصلاح کرنے کے لیے اور بتاتے تھے یہ اتنی مہنگی گھڑی ہے ایسے دکھاتے تھے لوگوں کو کہ میں نے اپنے پیسوں پر خریدے تمہیں کیا تکلیف ہے اس سے تو یہ فضول قسم کی تو صوفیانہ پن ہمارے جو بناوٹ ہی تصوف آگیا ہے اس کی بہت شدید نفی کی ضرورت ہے حلال اور حرام میں فرق کرنا پڑے گا تو اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ایسی چیز اللہ کی طرف منصوب کرو جو تمہیں خود علم نہیں ہے تو یہ بھی اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا اپنی طرف سے خامخق میں جو حلال چیزیں ہیں ان پر پابندیاں نہ لگاؤ وَلِكُلْ لِي أُمَّتِنَ جَلْ اور پھر اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ ہر امت کے لیے ایک وقت متعین ہے یہ باتیں اللہ بھی تمہیں سمجھا رہا ہے کہ یہ یہ حلال ہے یہ یہ حرام ہے اس پر عمل کر لو نہیں کرتے تو ہر قوم کے لیے ایک وقت ہے ہر ایک نے مرنا ہے فَإِدَا جَلُهُمْ جب موت کا وقت آئے گا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتًا ایک سیکنڈ بھی نہ آگے جاؤ گے نہ پیچھے آگے یعنی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جو ٹائم ہے اس میں ایک سیکنڈ محلت مل جائے اور دیر سے مرو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ وقت سے ایک سیکنڈ پہلے مر جاؤ ایسا موت کا اٹرل ٹائم اللہ نے رکھا ہے جو اللہ کے علم ہے اس وقت سے پہلے پہلے گناہوں سے باز آ جاؤ عقیدے کو بھی درست کر لو اور اپنے عمل کو بھی درست کر لو آگے اللہ تعالیٰ کہ ارشاد ہے یا بنی آدم ان اما یاتی انکم رسول منکم یا اللہ نے عالم ارواح میں تمام بنی نو انسانوں سے ایک ایگریمنٹ لیا تھا جس کو قرآن میں دوسرے مقام پر بھی بیان کیا گیا ہے قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخْرَجَ رَبُّكَ مِن بَنِی آدمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِّيَتَهُم کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے آدم کی پشت سے پوری ضروریت کو نکالا انسانوں کو اور پھر ان سے احد لیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالو بھلا سب نے یک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں تو ہمارا رب یقیناً تو ہمارا رب ہے تو اللہ نے عالم ارواح میں انسانوں کی دنیا میں آنے سے پہلے ساری دنیا کے انسانوں سے کچھ ایگریمنٹ لیئے قرآن میں بعض جگہوں پر اس ایگریمنٹ کا تذکرہ ہے یہاں بھی اللہ اس ایگریمنٹ کا تذکرہ کر رہے ہیں یہاں قرآن کی آیت میں تو یہ لفظ نہیں ہم نے عالم ارواح میں ایسا کیا لیکن یہ احادیث سے یہ بات اور اجمع امت سے یہ بات ثابت ہے کہ اس آیت میں جو اللہ خطاب کر رہے ہیں یہ خطاب عالم ارواح میں ہوئے قرآن کی کچھ آیتوں کی تفسیر اجمع کرتا ہے اجمع سے پتا چلتا ہے تو اجمع سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام بنی نو انسانوں سے ایگریمنٹ کیا تھا اس میں ایک ایگریمنٹ تو یہ تھا کہ میں تمہارا رب ہوں اور ایک ایگریمنٹ یہ تھا کہ جب بھی تمہارے پاس میرے پیغمبر آئیں اور وہ تم پر میری آیات پڑھ کے سنائیں اور تمہیں میری طرف دعوت دیں تو تمہیں ان کی دعوت پر لبیک کہنا ہے آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں تو ایگریمنٹ یاد نہیں ہے کسی کو بھی یاد نہیں ہے لیکن اس ایگریمنٹ کا فائدہ یہ ہوا کہ انسان کی نیچر میں یہ چیز شامل کر دی گئی ہے یعنی انسان جب دنیا میں آتا ہے تو چونکہ اس کی روح سے عالم ارواح میں ایک ایگریمنٹ لے لیا گیا تھا اس کی وجہ سے اس کی نیچر کا یہ چیز حصہ بن چکی ہے جس چیز کا آپ سے پہلے سے تذکرہ ہو جائے معاہدہ ہو جائے آپ اس کو اچھمبے کی چیز نہیں سمجھتے یعنی علماء کہتے ہیں اس آیت میں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کے لیے رب کی پہچان یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کی نیچر اس کو اپیل نہ کرے جیسے جس آدمی نے کبھی بدپرستی نہ کی ہو آپ اسے کہیں اس بدھ کے سامنے جھکو وہ عجیب سا محسوس کرے گا یار میں کیوں اس پتھر کے سامنے جھکوں لیکن کیسا ہی کافر کیوں نہ ہو آپ جب اس سے یہ کہیں گے نا کہ خدا پر ایمان لے آو چاہے وہ کیسا ہی ملحد کیوں نہ ہو جب اس پر یہ کہیں گے نا خدا کے وجود پر ایمان لاؤ اور ایک اللہ کی عبادت کرو تو اس کی نیچر اور ضمیر اس طرف مائل ہوگا کیونکہ عالمِ عرواح میں وہ خدا سے اقرار کر چکا ہے اور اس کا اثر اس کی نیچر اور اس کی فطرت میں آیا ہے جس کے نتیجے میں اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا اس کے لیے آسان ہو گیا ہے اس کو یہ اچھمبے کی چیز نہیں لگتی اجنبی چیز نہیں لگتی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے عالمِ عرواح میں تم سے یہ معاہدہ کیا تھا اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں یعنی تمہاری جنس میں سے ہوں انسانوں میں سے ہوں تو فَمَنِتْتَقَى یاد رکھو جو بھی تقوی اختیار کرے گا وہ اصلح اور اپنے عمل کو صحیح کر لے گا فَلَا خَوْفُنَا لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے تو ہم پر بھی رسول آ چکے ہیں جن کی آیتیں ہم پڑھ پڑھ کے سن رہے ہیں سنا رہے ہیں ہم بھی ان آیتوں کا مزداق ہیں تو خوش قسمت ہے وہ آدمی جو قرآن پڑھ کے رسولوں نے جو آیتیں پیش کی ہیں ان کو سن کے اپنے عقیدے کو بھی درست کر لے اور اپنے عمل کو بھی درست کر لے آگے فرمایا وَالَّذِينَكَذَبُوا بِي آیَاتِنَا اور جو ہماری آیات کا انکار کریں گے وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا ہر چیز کا ٹائم ہوگا خدا کے کلام کے لیے وقت نہیں ہوگا یہ ہے تکبر جیسے کوئی آپ کے پاس بڑی شخصیت آئے اور آپ لفٹی نہ کرائیں تو اگلہ کیا کہے گا تم تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہو تمہارے اندر تو قبر ہے تو جو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھیں کہ اللہ کی آیات کو اگنور کرنا شروع کر دیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے مقدر میں جو حصہ نصیب لکھا ہوا ہے یہ تو ان کو دنیا میں پہنچ کے رہے گا حتی اذا جاتھ رسولنا جاتھم رسولنا لیکن ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور روح قبض کریں گے تو کہیں گے بتاؤ جن معبودوں کو تم پکارا کرتے تھے وہ کہاں ہیں اور یہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے واقعی ہم مجرم تھے واقعی ہم کافر تھے اللہ فرمایے گا جاؤ تم بھی تم سے پہلے گروہ مر چکا ہے وہ جس آگ میں جل رہے تم بھی اسی آگ میں داخل ہو جاؤ یا تو یہ قیامت کے دن ہوگا جہنم کی آگ میں اللہ داخل کرتے ہوئے ان سے کہیں گے یا اس سے برزخی آگ مراد ہے قبر کا عذاب مراد ہے کہ بہت سارے لوگ قبر میں آگ میں جل رہے ہیں اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے تو تم بھی انہی کے ساتھ اس برزخ میں جلنا شروع ہو جاؤ تو وہ کہیں گے کہ تم سے پہلے جو جنات اور انسان آگ میں داخل ہوئے ہیں جماعت اس آگ میں داخل ہوگی تو اپنی جیسی دوسری جماعت پہ لانت کرے گی جو اس سے پہلے گزر چکی ہے یعنی اپنے اسلاف پہ اپنے ان باپ دادوں پہ جنہوں نے ان کو آگ کیونکہ انہی کو فالو کر کے یہ آگ میں جا رہے ہیں اپنے بڑوں کو فالو کر کے تو یہ ان پہ لانت کریں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم نے تمہارے دین کو فالو کیا تمہیں غلط دین چھوڑ کر گئے تھے جس کو ہم نے فالو کیا تو تم اس بات کے مستحقوں کے تمہیں دگنا عذاب دیا جائے تو ان پہ لانت کریں گے یہاں تک کہ جب سب کے سب اس آگ میں جمع ہو جائیں گے تو بعد میں آنے والے لوگ پہلے آنے والے لوگوں سے کہیں گے اے ہمارے رب یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمرہ کیا اے اللہ ان کو آگ میں دگنا عذاب دے ہمیں گمرہ کرنے کا عذاب بھی تو ان کو دے اللہ فرمائے گا تم سب کے لئے دگنا عذاب ہے اصل میں ان کو تو عذاب زیادہ ہوگا جنہوں نے گمرہ کیا قرآن میں یہ مضبون دوسرے مقام پر بہت وضاحت کے ساتھ ہے لیکن یہاں ضعف کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سورہ نبا میں اللہ نے فرمایا کہ ان کا عذاب روز بروز بڑھے گا کم نہیں ہوگا تو اس کو دگنے سے تعبیر کیا کہ تم جس عذاب میں سمجھ رہے ہونا کہ آج ہم مبتلا ہیں تمہارا بھی اس سے بڑھنے والے عذاب ان کا تو بڑھ رہا ہے تمہارا بھی بڑھے گا عذاب لیکن تمہیں علم نہیں ہے تمہیں ابھی علم نہیں ہے کہ یہ عذاب مزید اس میں اضافہ ہوگا تو اللہ کا غضب ہے کہ اللہ اس کو یوں تعبیر کریں گے کہ تم سب کے لئے دگنا عذاب ہے وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ تو پہلے جو جا چکے تھے وہ پھر بعد والوں سے کہیں گے فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ دیکھو ٹھیک ہے ہم نے تمہیں گمراہ کیا لیکن تمہیں بھی عذاب مل رہا ہے ہمیں بھی عذاب مل رہا ہے اس لحاظ سے تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے اس لیے کہ تم نے ہم کو فالو کر کے خود اپنے اختیار سے تم نے ہم کو فالو کیا ہے خود اپنی مرضی سے تم نے ہم کو فالو کیا ہے ہماری کوئی زبردستی نہیں تھی تم پہ تو تمہیں ہم پر آج کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے فضوق العذاب لہٰذا تم بھی اس عذاب کو ہمارے ساتھ چکھو جو آج تم ہم پر لانتیں بھیج رہے ہو تو تم خود اس عذاب کو چکھو بیما کون تم تقصیبون اور یہ عذاب ہماری وجہ سے نہیں بلکہ تم نے خود ایسی بدعمالیاں کی تھی جس کی وجہ سے یہ تم پر آجاب ہے تو یہ حال ہوگا اہل جہنم کا کہ ایک دوسرے پر لانت کر رہے ہوں گے اس سے پتا چلتا ہے کہ بری باتوں میں اپنے بڑوں کو فالو کرنا اپنی خاندانی رسومات کو فالو کرنا یہ کتنا بڑا آجاب ہے چند دن پہلے ایک ہندو آیا اسلام قبول کیا اس نے اس کے بالدین کی طرف سے اتنا فورس اس پر اتنی دباؤ لیکن کہتا ہے میں اپنے باپ دادا کے دین کو فالو نہیں کروں گا وہ پتھروں کی عبادت کرتے ہیں اسلام سچا مذہب ہے مجھے اس کی باتیں سن کے میرا ایمان تازہ ہو گیا تو جن کو اللہ عقل دیتا ہے وہ بری چیز میں اپنے باپ دادوں کو فالو نہیں کرتے اور جن کے عقل پہ خواہشات کے پردے پڑ جائیں وہ پتھروں کی عبادت کر رہا ہے کوئی مزاروں کے سامنے چھک رہا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے حق کی طرف آؤ تو کہتے ہیں ہمارا خاندانی کلچر ہے ہماری روایات ہیں تو ان لوگوں کا یہ انجام ہوگا قیامت کے دن اس انجام بد سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے